بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب خیرینہ ہوں گے آج دی ریسیپیاں کیمہ بریانی بہت ہی اسپیشل ریسیپیاں بہت زبردستا کیمہ بریانی بہت ہی مزیدار طریقے نہ بناوا گئے میرے اسٹائن نہ تسی بناوا کے دیکھو بہت ہی زبردست بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دی برکتہ ادھے بچ میں پاؤں گی دو چمچ کیمہ بریانی بہت ہی مزیدار ہوں گیا اچھا ادھے بچ میں پاؤں گی دو پیاز ٹھیک ہے نا پیاز نو اچھی طرح فرائی کرانگے اچھا جا کلر لے کے آنگے اور اگر تسی میرے چینلات ہے نا میرے تو جدی نا سبسکرائب کر دو ناڑی بیل لیکن دا بٹن پریس کر دیو تاکہ تانو ہر آنواری ویڈیو مل سکے کیمہ بریانی بہت ہی مزیدار ہوں گیا ادھا تیسٹ چکن بریانی نالوی زیادہ مزیدار ہوں گیا چکن بریانی ہوگی بیف لاؤ ہوگی بہت زبردست پلاو ہوں دیا اور ادھا مزا جی رہا نا کیمہ بریانی دا اوہ دا نو کی تو بھی نہیں لبے گا بہت سیمپل یا بہت زبردست ٹیسٹ ہوں دا ویڈا اور انہا پیارا زیادہ ہوں دا ادھا بچ میں پایا گرم مسالہ ٹھیک ہے نا ثابت گرم مسالے لے گیا اور ادھا بچ میں اچھی طرح بنائی کرانگی اور اچھی طرح بنائی ہونے تو بات کیمہ میں ریڈی کر کے رکھیا ایسی کیمہ دے بچ میں جو چیزیں ایڈ کتی ہیں وہاں میں تانہ شیئر کر دوں گی اچھا جی میں بلوگ دیکھ بڑی تاندوسیت تھی کہ سار کا مستری بغیرہ لگیا ہویا کام وغیرہ ہو رہا کر دا اس تو انہا کھانا بغیرہ میں کو نہیں ٹیم نہ بنا ہوں دا کیونکہ مستری بغیرہ لگیا ہوں دیا میں رات نو بنا رہی ہے اس تو میں کیا میں تانہ شیئر بھی کر دیں دیا کافی مشکل ہوں دی دا خانہ بڑھانے تھے تو میں ایڈ کتی ہیں اس تو میں شورٹ کرتے ویڈیو بنا رہی ہے رات بھی ہو گیا اور ایڈا ریسولٹی نخص نہیں آئے گا تو معذرت کر دیں پھر بھی تسیمینو لائک میٹ لازمی کر دیو اچھا ایڈ وچ میں پایا لال مرچ تھوڑی جی اور نمک ٹھیک ہے نا ایک چمچ میں نمک دا پا لیا وا اور اچھی طرح بنائی کر لینی تاکہ مرچ تھا کچھا بن ختم ہو جائے اور کیمہ میں کتہ ریڈی کر کے رکھ کیسی کیمہ دے وچ میں ایک گلاس پانی پایا اور دو پیاز پایا دو ٹرماتر پایا اور ایک چمچ میں لیسن دا پایا دے وچ ہلدی پایا ہاف چمچ ہاف چمچ میں نمک پایا انہیں سارے چیزیں میں اچھی طرح مکس کر کے خوش کر لیا اور اچھی طرح بنائی ہونے تو بعد ہونے دے وچ میں پا رہی ہیں دائی دی ایک پیالی مزیدہ رہے دے بریانی باندھی ہیں پوز مزیدہ لہ دیا اچھا جی بنائی اچھی طرح ہو چکی ہونے دے وچ میں نلی جیرے نا روگنے میں نکال لوں گی تاکہ چاول پانے چمچا پھیننے تھے آسانی ہوئے گی اور اچھی طرح بنائی کرنے تو بعد میں پانی ایڈ کروں گی پانی میں کلنا پاؤں گی ایک کلو چاول ایک کلو ہی پانی میں برابر ہی پاؤں گی ٹھیکا نا اچھا جی یہ دے وچ جرے مسالے ہیڈ کروں گی یہ ہوا گرم مسالہ ڈائی چمچ اور دو چمچ نمک دے ٹھیک ہے نا اچھی طرح مکس ہو جانے ہیں اور بہت ہی مزیدہ رہی دی خشبو آئے گی بہت زبردست خشبو آئے گی بلکل سیمپل جیرے نا یہ دے ٹیسٹا جیرہ اوہ انہا پیارا زیکہ ہوئے گا ہے اچھی طرح پانی پکنے اور پانی پکنے تو بعد اچھی طرح بوئیڈا چکے پانی تے یہ دے وچ میں پالوں گی چاوال چاوال میں بھگو کے رکھے ہوئے سکے یہ کلو چاوال ہے ٹھیک ہے نا بھگو کے اچھی طرح دھوڑ لیں اچھا جی یہ دے وچ میں پاریاں ہاریاں میرچا اگر تسی کٹ کے پانا چاہتے ہیں تک کٹ کے پالے ہو اگر تسی ثابت ہی پانی آتے ہیں بے شک ثابت پالے ہو اور اچھی طرح پانی خوش کرنا پہلا میں پانچ دو منٹ کور کر دوں گی اور تاکہ اچھی طرح پکنے لگ جائے بسم اللہ رہا میں نے بنا ہی بسم اللہ دے برکتا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خشبو آ رہی ہے اچھی طرح سیکھ لگ چکے ہوئے اچھا کسی انہوں زرہ بھی یہ دویج پانی نہیں رہ دینا اچھی طرح انہوں خوش کرنا تاکہ چاوال بہت ہی زبردست بنن اور بہت مزیدار خشبو آ رہی ہے چاوالا دی کیمہ بریانی تا بہت ہی مزیدار لہ دیا منو بہت پسندہ چاوال بریانی ہوئے کیمہ بریانی ہوئے کشوئے منو تا بہت ہی پسندہ اچھا دویج میں روگن پالوں گی پہلا میں نکال کر اچھی طرح انہوں دم دے دینا ٹھیک وی میٹ میں کور کر دوں گی اچھا جی وی میٹ ہو چکے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خشبو آ رہی ہے کارلن دیا تاکہ چمل سے پھین لیتے آسانی ہوئے اور اچھی طرح مکس ہونے تو بات بہت ہی مزیدار کیمہ بریانی ریڈی ہو چکی امیدتاً ضرور پسند آئے گی گرمہ گرمہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی چکسے دار ریسی بھی بہت سیمپل جی اور ایدھا ٹیسٹ جی رہا ہوندہ نا ہر بریانی تو علاقی ہوندہ وقت میرے طریقے نہ تسی بنا کے ضرور دیکھیں امیدتاً ضرور پسند آئے گی اپنا بہت سارا کیا رکھو اسی فیرمی لنگے نویں چلس کے دنہ نویں ریسی بھی دنال اللہ حافظ